السلام علیکم guys welcome back to my youtube channel امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں اور جو میرے چینل پر نا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی لیٹس ویڈیو کا نوٹفیکشن ملتا رہے اور آج ہم بنا رہے ہیں آلو کے سینڈوچ اس کی پوری ریسپی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں کیا کیا ٹلے گا اور کیسے بنیں گے اور کس کس چیزوں کی ضرورت ہے ابھی تو ہم نے پیاس یہ کٹ کے رکھی بھی ہے بارک 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 پیاس کٹ لیں مطلب اتنی بھی بارک نہیں ہری مرچے دھنیا اور انڈا انڈے کو پھیٹ کے ڈالنا ہے یہ میں نے پیاس کٹ لی ہے ہری مرچے بھی کٹ لیں اور دھنیا بھی آلو اوبالنے کے لیے رکھ دیں آلو اوبال لیے آلو اوبالنے کے بعد جب یہ اُبل جائیں اچھے سے آپ دیکھ لیں اُبل گئے ہیں اُبلنے کے بعد آپ اس کو نکال لیں نکالنے کے بعد تھوڑی دیر اس کو تھنڈا کر لیں دیکھیں ابھی اس میں تباہت کتنی نکل لیے گرہ میں بہت زیادہ ہو سکے تو اس کو تھوڑی دیر فریج میں رکھ دیں اگر جلدی ہو تو اس کو توڑ کر ایسی ہاتھ سے ہی کر لیں بہت چمچ سے مان لیں یہ توٹ جائیں گے اور اگر آپ کے پاس آلو والے میشے رو جس سے آلو میشے کرتے ہیں تو آپ toxinsے آلویں توڑ لیں آپ دیکھیں یہ ساراست حلو calculations Exchange کے بعد اس کے اندر یہی جو میں نے سمان کاٹا تھا تھنیا اور ہری مرچے اور پیاز تو یہ سب میں اس کے اندر ڈالوں گی اور ابھی اس کو ڈالنے کے بعد گروہ ہم اس کو سارے کو ملائیں گے اور اس میں مسالہ جو اس کا مسالہ بنے گا وہ بھی میں آپ بتاؤں گے کہ کیسے بنے گا یہ دیکھیں پیاز ہری مرچے اور دھنیا یہ پیازہ ہری مرچے ہیں اور یہ دھنیا ہیں اب یہ میں اس کے اندر ڈالوں گی سارا مکس کرلوں پھر مکس کرنے کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی پہلے آلو کو اچھے تھے میش کرلیں کہیں اس کے اندر بڑے بڑے سے جیسے آلو رہ جاتے ہیں تو وہ پھر موں میں آئیں گے تو اچھے نہیں لگتے یہ پورا میش ہو جائے تو اچھا ہے بس تھوٹے چھوٹے اگر آلو کے پیس رہ جاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے پھر بڑے بڑے رہیں گے وہ صحیح نہیں ہے پھر موں میں آتے ہیں اور آپ لوگ بتائیں آپ لوگ اپنے گھر میں کیا بنا رہے ہیں آج ہم نے بنایا آلو کے سنڈوچ آلو کے سنڈوچ کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہی ہیں اور پوری ریسیپی شیئر کروں گی کہ میں نے کس طریقے سے بنایا یہ دیکھیں پورے محش ہو چکے ہیں آلو محش ہونے کے بعد اس کے اندر بس یہ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سے بلکل آلو ہے یہ صحیح لگتے ہیں پر اگر تھوڑے بڑے ہوں گے وہ اچھے نہیں لگیں دیکھیں یہ کتنا ٹھیک ہو گیا یہ کہ یہ مطلب چمچ میں آ رہا ہے اور اتنا بھی نہیں پیس لیے گا کہ یہ پسل پسل کر جائے یہ ہری مرچے دھنیا اور یہ پیاس اس آرس اب کو مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ڈالیں گے مکس کرنے کے بعد آپ ڈالیں گے ڈال کے بھی اس کو پھر اسی طریقے سے جیسے ابھی چمچ سے آلو کو میش کیا تھا اب اس کو بھی اسی کے ساتھ میش کرنا ہے ہمیں یہ اچھے تو میش ہو جائے گا پھر اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے میں مسالے اس کے اندر مسالے کون سے ڈالنے پھر ہم سارے مسالے ڈالیں گے آپ کو ڈالنے کے بعد میں ڈالنے سے پہلے سارے بتاؤں گی کہ میں نے کون کون سے مسالے یوز کر رہے ہیں اس کے اندر اور اس میں جو زیرہ یوز کر رہے ہیں وہ میں نے بھونہ بھونہ کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں زیرہ اس میں اچھا لگتا ہے بھون لیں تھوڑا سا مطلب اتنا بھی نہیں بس تبہ پہ ہلکا سا لائٹ براؤن تھا کریں اور اس کو اتار لیں اتارنے کے بعد اگر آپ کے پاس امام دستہ ہو یا کوئی بھی کوٹنے والی جیسے چھوٹی کٹوری آتی ہے تو اس کے اندر ڈالیں اس کو ہلکا ہلکا کوٹ لیں کوئی بھی چیز میں بھی میرے پاس وہ نہیں نہیں تھی ابھی مطلب میرے پاس امام دستہ ہے بڑا اور چھوٹی کٹوری نہیں تھی تو میں نے وہ نکالا نہیں اس کے اندر اس کے اندر ابھی میں ڈالوں گی ابھی تو میں یہ میش کر رہی ہوں اس کو ساری چیزوں کو ملا کے پھر میں وہ ڈالوں گی اور جو دیکھیں گر جائے اس کو اٹھا لیا کریں تو اس کا اپنا زائع نہ کرا کریں اس سے گھر کے کھانوں کی برکت چلی جاتی ہے اور کھانے میں نہ مطلب برکت ختم ہو جاتی ہے اگر ہم کھانا پھیکتے ہیں کھانا پھیکنا بھی نہیں چاہیے ہمیں کھانے کی برکت ختم ہو جاتی ہے جو تھوڑے بہت بج ہے رات میں یا دوپیر میں وہ شام میں کھا لیا کریں سکھانے کی برکت ورنہ ختم ہو جاتی ہے پھیک پھیک کے دس بین میں کھانا جانا اچھی بات نہیں ہے یہ دیکھیں بھی سارا میں نے اس کو میش کر لیا میش کر اچھی طریقے تو یہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ مسالے لال میرچے نمک ہے زیرہ دیرہ ہے اور یہ پسیوی لال میرچے یہ حلدی ہے یہ گرم مسالہ ہے پسیوی پسیوی دھنیا ہے اب ان سارے مسالوں کو اسی پلیٹ کے اندر ہی میں مکس کر رہی ہوں کیونکہ مکس اسی کے اندر یہ دیکھیں ہاتھ سے میں نے یہ بھوناوہ زیرہ ہے اور ہاتھ سے اس کو تھوڑا تھوڑا سا کریش کر لیا کیونکہ بھی امام دستہ اتنا بڑا اس کے اندر یہ اتنا سا زیرہ ڈالوں میں اس لئے میں نے اس کو ہاتھ سے کر لیا کٹوری چھوٹی والی میرے پاس نہیں ہے یہ دیکھیں اس سارے میں اس کو ملارے ملانے کے بعد یہ اسی کے اندر آپ پورا ملارے ملانے کے بعد یہ پورا مسالہ بن جائے گا ایک طریقے سے جیسے کڑھائی کا مسالہ ہوتا ہے بیڈیانی کا یہ اسی طریقے سے مسالے کی شیپ دے دے گا یہ پوری اپنی اور یہ مسالہ بھی بہت اچھا مطلب یہ دیکھیں کس طریقے کا ہوگیا مسالہ بن گئے یہ پورا اور اب یہ اس کے اندر آپ ڈال لیں جو زیادہ ملچے کھانا پسند کرتے ہیں وہ زیادہ ملچے ڈال لیں جو کم ملچے کھانا پسند کرتے ہیں وہ کم ڈال لیں اپنے ساف سے اور نمک کا بھی اپنے ساف سے دیکھ لیں کہ بھئی کوئی زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں کوئی کم ہم نہ زیادہ کھاتے نہ کم نورمل کھاتے اور ملچے بھی نورمل ہوتی ہیں نہ ملچے زیادہ ہوتی ہیں مسالی چیزوں کو پھر ہم مکس کریں گے اس کے اندر یہ دیکھیں پار پار گیر رہا ہے اس کو اٹھا لیا میں نے اب اس کو مسالہ بھی اس کے اندر اچھی طریقے سے میش کرنا ہے کیونکہ نظر نہ آئے جیسے ہوتا ہے مسالے کی نظر بن جاتے ہیں اب یہ کہیں کہیں سے یلو یلو ہی رہ جائے گا اور ہر جگہ مسالہ مل جائے گا جیسے ابھی نظر بھی آ رہا ہوگا آپ کو تو اس طریقے سے نہیں کرنا اس آرہ اٹھا اٹھا کے ہمیں اس کے اندر مسالہ ملانا ہے اگر آپ کو چمت سے نہیں مل رہا چمت سے نہیں ہو رہا زیادہ مسالہ میرا تو ابھی صرف کم ہے میں دو تین سینڈوچ ہی بناوں گی تو پھر اس کو آپ ایسا کریں جیسے مسالہ بنائیں مسالہ بنا کے اس کو پورا ہاتھ سے ملانا میں چمت سے اس لئے میں ملارہی ہوں کیونکہ میرے پاس تو کم ہے آپ لوگ کے پاس زیادہ ہو تو آپ زیادہ اسی طریقے سے ملالی پھر یہ ہو ملانا اچھے سے ہے اور آپ مجھے کمنٹ میں بتا دیا کریں کہ میں کونسی ویڈیو اور دوبارہ اپلوٹ کروں تو پھر میں کوشش کروں گی کہ میں وہ ویڈیو دوبارہ لے کر آؤں اور دوبارہ بناوں آپ لوگ کے لئے اور میرے چینل کو پریز سپرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو میں آگے بڑھوں گی اور ویڈیوز بناؤں گی اور بلوگ بناؤں گی اور بہت ساری چیزیں لے کر آؤں گی میں نے بہت کچھ سوچا ہوا ہے آپ لوگ میرے چینل کو سپسکرائب کریں تاکہ میں آگے نیو نیو ویڈیوز بناتی رہوں اور میری ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں یہ دیکھیں پورا مسالہ ہو گیا ہے تیار مسالہ تیار ہونے کے بعد دیکھیں اس کی شیپ کہتی ہے یہ سارا مسالہ مل گیا ہے اب یہ انڈہ ہے انڈے کو پھیٹ کے انڈے کو پھیٹ کے اس کو تبھے پہ میں جیسے تل ہوں گی تھوڑا سا تیل دال کے اس کے اندر صرف نمک ڈالا ہے انڈے میں اس کو میں تل کے رکھ لوں گی جب سینڈوچ بناوں گی تو پھر اس کے ساتھ ڈالتے ہوں گی یہ دبر روٹی میں نے نکال لیا یہ دبر روٹی نکالنے کے بعد اس کے اندر سے پیس نکال لوں گی اور یہ دیکھیں ساتھ ہی رکھا ہے انڈہ اس کو میں نے تل کے پہلے ہی چھوٹے چھوٹے سے تین تین چمچ انڈے ڈالے تھوڑا سا تیل دالا پھر وہ ایک انڈہ بن گیا اس کو نکال لیا پھر ایسی چھوٹے تھوڑا سا تیل دالا پھر انڈہ دالا تھوڑا سا اور پھر اس کو تار لے مطلب اسی طریقے سے آپ دو تین انڈے ایک انڈہ اور اس کو دو اسی انڈہ سے ایک ایک دو دو چمچ چاہی سے کر کے تل لیے گا وہ تین انڈے بن جائیں گے کیونکہ اس میں اتنا بڑا بڑا انڈہ تو ڈالے گا نہیں کہ سارا ایک ایک انڈہ پورا ڈال دیں کیونکہ دو روٹی ہوتی کتنی چھوٹی سی ہے اور یہ براؤن بریڈ نہیں لی ہے یہ دوسری بریڈ ہے کیونکہ ہم لوگ یہی والی بریڈ کھاتے ہیں براؤن بریڈ نہیں کھاتے اور یہ دیکھیں اب یہ سارا میں اس کو سینڈویش کو کٹ کر لوں گی اس کے سائٹ کے کورنر یہ زائع نہیں کریے گا اور میں بار بار اس کے بات یہ بھی بول دوں کہ یہ ضائع نہیں کریے گا یہ کھانے میں یہ بریڈ کھن میں کام آ جاتے ہیں کیونکہ ضائع کرنے اچھی بات نہیں ہے اور میں یہ ضائع نہیں کرتی ہوں اس کو میں پیس کے رکھ لیتا ہوں بریڈ کھنے براؤن بڑنا تو میں اس کو کھائی لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ سارے کٹ کے یہ میرے سے کٹ نہیں رہتے ایک ساتھ میں نے اس کو علاگ علاگ کر لیا علاگ علاگ کرنے کے بعد میری چھوٹی بھی تیز نہیں ہے یہ ساری چیزوں کو ایک ایک ساتھ الگ الگ کر کے ہم کٹ لیں گے کٹنے کے بعد اس کو پھیکنا نہیں ہے اس کو آپ رکھ لیے گا کھا لیے گا بچے کھا لیتے ہیں بڑے بھی کھا لیتے ہیں ضروری نہیں بچے ہی کھائیں یہ ساری چیزیں کٹ ہو جائیں گے پھر میں آپ کو اس کے بعد یہ دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ سب کٹ ہو گیا کٹ ہونے کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں اب یہ میں سائٹ پلیٹ میں رکھ دیتی میں آپ کے انڈے چندر میں رکھ کر ہے میں اینڈے تل کے یہ کٹھڑے اس طرح سے بول ہوں تین انڈے میں ایک انڈے کی انڈر سے ہی میں نے تین انڈے بانا ہوں میں اچھ دو دو چپ ہوں میں دا دل دیا دو دو تین تین چپ یہ انڈا بانتا جا رہا تھا اس کو تل کے نکالتے جائے تین انڈے بانا ہوں میں تین زنوikkehões باناؤں گی اور یہ دیکھیں یہ میں نے رکھ لیا ہے دہی دہی کو پھیرٹ لیا اس کے اندر یہ مسالہ رکھا ہوا ہے یہ ڈالوں گی پیاز اور ٹیمارٹر کٹ کے رکھ لیے میں نے ساتھی یہ تیل ہے یہ آپ کو نظر نہیں آرہا یہ تیل ہی ہے اور یہ ہے مسالہ جو ابھی ہم نے اس کے بنایا ہے سینڈویش کا وہی مسالہ ہے اور یہ ہے انڈے جو میں نے تل کے رکھ لیے پہلے سے اور یہ دیکھیں یہ ہے مسالہ یہ دہی کا مسالہ ہوتا ہے رہتے کا یہ اگر آپ ڈالنا چاہے بھئے آپ کو پسند ہو تو ڈالیں نہیں پسند ہو تو پھر ہری مرچے لسن اور اور زیرا وہ پیس کر وہ اس کے اندر ڈالیں وہ بھی بہت زبردست مزہ کرتے ہیں اچھے لگتے ہیں لسن زیرا اور ہری مرچے وہ بہت اچھا ذائقہ دیتے ہیں اگر آپ نے وہ پیس لیں تو آپ وہ پیس لیں یہ اس کے بعد اس کے اندر یہ دیکھیں لگاتے جائے مسالہ اور یہ کم کم اتنا بھر بھر کے نہیں لگا دیئے گا جتنا آپ کے پاس ہو بھئے آپ اتنا لگائیں میرے پاس جس حساب سے میں اس حساب سے لگاؤں گی آپ لوگ کو زیادہ پسند ہے آپ زیادہ لگائیں کم پسند ہے کم لگائیں اور میرے کو دہی کا رائتہ نہیں پسند صرف دہی خالی دہی پسند ہے یہ دیکھیں ابھی میں اس کے اندر لگا رہی ہوں ایک میں میں کم لگا رہی ہوں ایک میں زیادہ کیونکہ میں اپنے والے میں کم لگا رہی ہوں میں کم ہی کھاؤں گی میں اپنے والے میں پیاز بھی بہت کم ڈالوں گی کیونکہ مجھے پیاز بھی پسند نہیں ہے ٹیماتر پسند ہے پیاز نہیں پسند یہ ٹیماتر کیچپ ہے یہ دیکھیں یہ میں نے لے کر آئی تھی میں میٹرو سے اور یہ میٹرو کی بھی میں نے اپنی ویڈیو ڈالی بھی ہے اس کے اندر چینل پر آپ رکھ جا کے وزرٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیو کو اور لائک شیئر سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے اندر لگایا یہ سارا مل گیا ہے میں نے اپنے والے میں کم لگایا ہے آپ کو دیکھ بھی رہو گا جس میں کم لگا کس میں زیادہ لگا بس میں اپنے والے میں جو زیادہ ڈالوں گی نا وہ ہوگا مسالہ علو والا مسالہ اور آپ لوگ بتائیں آپ لوگ اپنے گھر میں کس طریقے سے اس کی ریسپی بناتے ہیں ویسے سب الٰگ الگ طریقے سے بناتے ہیں کو اس طریقے سے بناتے ہیں اور اس والے مسالے سے علو کے پرانچے بھی بن جاتے ہیں اور اس کی ریسیپی بھی میں آپ کو اپنے چینل پر دوں گی بہت جلد ابھی تھوڑے ٹائم میں ہی اس کی ریسیپی بھی آ دے گیا علو کے پرانٹھو کی بھی کیونکہ وہ بھی سیم اسی طریقے سے بنتے ہیں یہ دیکھیں سارا مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد یہ کوٹی بھی مل چاہیے اس کے اوپر تھوڑی سی آپ سپنکل کر دیں کرنا چاہیں تو آپ کو پسند ہو تو کر دیں بچوں کو دے رہے ہو تو نہیں کریں کیونکہ زیادہ یہ بچے ہی کھاتے ہیں بچوں کو لنج باکس میں بھی دے سکتے ہیں آپ لوگ یہ صبح جیسے بچے سکول جاتے ہیں تو بھاری چیزیں بچے نہیں کھاتے تو بچوں کو لنج باکس میں آپ دے دیں بس ان کے مسالے میں یہ جیسے مسالہ میں ڈال لیوں اس مسالے میں تھوڑی مرچے کم رکھیں بچوں کے ساتھ سے اب اس کو سارے کو اس میں ملا کے آپ اس کو پورا سب پھیلا لیں اس کو جیسے یہ پھیلے گا پھیلانے کے بعد اس کو یہ نا اتنا زیادہ جیسے ڈبا روٹی نرم ہو جاتی ہے ڈبا روٹی نہ ٹوٹنے لگ جاتی ہے پر آپ دیکھیں احتیاس سے کریے گا جیسے میں بھی احتیاس سے ہی کر رہی ہوں کیونکہ ڈبا روٹی نہ ٹوٹ جاتی ہے ڈبا روٹی نرم بہت ہوتی ہے یہ پورا آلو کا بھرتہ ہوتا ہے اس کو بھرتہ بھی کہتے ہیں اور اس کو مطلب روٹی کے ساتھ پرانٹھے کے ساتھ کھا بھی سکتے ہیں اور اس بھرتے کو اس کی ایک ریسپی اور بتاتی ہوں تیل دالیں تیل میں زیرہ ڈالیں اور زیرہ ڈالنے کے بعد اس بھرتے کو اس میں ڈال دیں اس کو اس میں بھون لیں بھوننے کے بعد یہ بہت اچھا ذائقہ دیتا ہے بہت اچھا بہت زیادہ مطلب اس میں ذائقہ دیتا ہے پھر یہ بھرتے کی دوسری شکل ہو جاتی ہے اور یہ بہت مزے کا سالن کی طرح بن جاتا ہے اس میں تیل بھی آ جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے اپنے والے میں وہ سب کچھ یہ دیکھیں بس نورمل ہی ڈال ہے سب کچھ جتنا میں ڈالتی تھی وہ تو نہیں ڈال ہے اس کے بعد ہم دوبارہ ڈالیں گے میں یہ خود مایونیز نہیں ڈالی کیونکہ ایک بار میں نے ایسی کر رہا تھا مایونیز ڈالنے لگی وہ سارا کا سارا نکل گیا سارا باہر آگیا اس لئے میں کم کم ڈالتی اور اپنے والے میں تو خاص طور پر اب یہ دیکھیں یہ اس میں ملا دوں گی اس میں رہان نے بولا تھوڑا کم کر دے تو میں نے اس میں کم کر دیا ہے اور اپنے والے میں میں نے ڈال لیا ہے ان کو جو پسندہ وہ بتاتے جارے تھے کہ میرے میں یہ اتنا ڈالو اتنا ڈالو مانکہ میں وہ اتنا ہی ڈال لی تھی اور اپنے میں جو مجھے جیسے پسندہ میں بیسے بنا رہی تھی اور بھی آپ کو میں بہت جلد نیو ریسیپی دوں گی اور ایک ابھی ہم کہیں جائیں گے تو پھر میں آپ کو وہاں کی بھی بتاتی رہوں گی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں یہ دیکھیں اب یہ پورا تیار ہوگی تیار ہونے کے بعد اس کے اوپر رکھوں گی پیاز پیاز رہان کو زیادہ پسند دے اس لئے ان کے اس میں میں زیادہ پیاز اور ٹیماتر رکھوں گی اپنے اس میں نہیں رکھوں گی کم رکھوں گی رکھوں گی پر کم رکھوں گی یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اس میں پیاز ڈال دیں تو میں نے زیادہ پیاز ڈال دی ہے اس میں کیونکہ میں نہیں کھاتی مجھے پیاز نہیں پسند یہ پیاز کے اوپر اگر آپ کا دل چاہے تو آپ وہ کیا نام ہے کوٹی بھی مرچے ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی آپ سپنکل کر دیں تو یہ اچھی لگیں گی پر میں نے نہیں کریں اس پر آپ کرنا چاہیں تو کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی دیکھیں یہ بن چکا اس کے اوپر اگر مایونیز روبارہ سے ڈالنا چاہیں تو ڈالنے نہیں ڈالنا چاہیں تو نہیں ڈالنے اب اس کے اوپر انڈا لگا دیں انڈا لگانے کے بعد اس کو بند کر دیں بند کرنے کے بعد اس میں اس کے اوپر آپ کو اوائل لگانے تاکہ یہ میں بناوں گی مائکرو ویف میں آپ لوگ تاوے پہ بھی بنا سکتے ہیں فرائی پینڈ میں بھی بنا سکتے ہیں جس میں آپ لوگ کا دل کرے اس میں بنا سکتے ہیں میں ہی بناوں گی یہ دیکھ لیں میں اس میں بناوں گی مائکرو ویف میں اب یہ اوائل ہے اوائل اس کے اوپر آپ لوگ یہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے ہلکہ ہلکہ تاکہ اس کے اوپر شیننگ بھی آجائے جب یہ پکے تو اچھا سا اس کا کرسپی سا ہو جائے کیونکہ مائکروویف میں پکاتے ہیں تو کرسپی سا سینڈویچ ہو جاتے ہیں اب یہ دیکھیں جالی میں نے لے لی ہے مائکروویف کی گریل اب اس پہ گریل کروں گی میں سینڈویچ اس کے پہلے نیچے والے تیل لگا کے وہ رکھ لیں پھر اوپر والے تیل لگا ہے پھر وہ والا رکھ لیں سینڈویچ اس طریقے سے ہم نے اس کو رکھ لیا ہے زینڈویچ کو ابھی دیکھیں یہ میں بنا رہی ہوں اپنا والا زینڈویچ اس میں میں نے دیکھیں پیاس کیسے ڈالی ہے کم ڈالی ہے اور ٹیماتر بھی چھوٹا ڈالی ہے کیونکہ میں نہیں کھاتی انڈا ڈالنا بھول گئی اب دیکھیں انڈا ڈال رہی ہوں انڈا ڈال لی ہے انڈا ڈالنے کے بعد اس کو میں ایسے بند کروں گی بند کرنے کے بعد اس کے اوپر میں دوبارہ سے آئل لگاؤں گی تاکہ یہ اچھے سے سکھ جائے اور جلے نہیں یہ میں نے لگا لیا ہے آئل اس کے اوپر اب اس کو لگا کے اس کو پلٹ کے گریل کے اوپر پلٹ دیں گے یہ دیکھیں گریل میں نے لے لیا گریل کے اوپر میں جس سائٹ سے تیل لگایا وہ ہی سائٹ پلٹیں گے اب دیکھیں وہ سائٹ میں نے پلٹ دی پلٹنے کے بعد آپ اوپر والی سائٹ پر لگائیں گے ہم تیل یہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ یہ کرسپی ہو جائے گا اسی لیے اور اس کے اوپر ہمیں انڈا بھی لگانا ہے انڈے سے بھی اگر آپ لوگ مائکرو ویف میں بنا رہے ہیں تو آپ لوگ انڈا لگائیے گا ورنہ آپ لوگ انڈا نہیں لگائیے گا کچھا انڈا دیکھیں میں نے انڈا لگا دیا اس کے اوپر کیونکہ میں مائکرو ویف میں بناوں گی اور اگر آپ لوگ نہیں بنائیں گے مائکرو ویف میں تو آپ نہیں لگائیے گا اور لگانا چاہیں تو بلکل ہلکا ہلکا اگر تیوے پہ وہ فرائے پین اگر نون سٹک کے تیوے پہ بنا رہے ہیں تو آپ زیادہ انڈا لگا لیے گا پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر ویسے تیوے پہ بنا رہے تو کم لگائے گا اب میں نے میکروفیف کر لیا ہے کھول لیا اس کو اور یہ دس ڈگری پہ رکھا ہے ٹین ڈگری پہ مطلب ٹین منٹ نہیں ٹین منٹ پہ رکھا ہے اور دگری اس کی میں ایک ٹائم 150 کر دوں گے کیونکہ جلدی سے بن جائیں گے یہ دس منٹ میں اور اس کے ساتھ جو میں تیسرا بنا رہی ہوں ان کی سائیڈیں میں نے کٹی ہیں تیسرے کی میں سائیڈیں نہیں کٹوں گی اور اس کو میں ایسی ہی بناؤں گی اب یہ دیکھیں بنیں گے اب یہ گرم ہوتا ہے یہ جب تھوڑا تھوڑا گرم ہونے لگے گا تو اس کی لائٹ بھی چلنے لگ جائے گی اس سے ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے یہ اپنا نا اس طرح سے یہ دے رہا ہوتا ہے اپنا ہورن تو میں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ گرم ہو رہا ہے یہ دیکھیں اب یہ گرم ہونے لگ گیا ہے اب اس کی لائٹ یہ جل گئی ہے اب یہ دیکھیں اب یہ گرم ہو رہا ہے اتنے تک گرم بھاپ نکل لیا میں موبائل زیادہ آگے لے کے نہیں جا سکتی اب یہ دیکھیں یہ پورا گرم ہو چکا ہے اب گرم ہونے کے پاس اس کی دونوں سٹک نیچے کی بھی جل گئی ہیں اور اوپر کی بھی دونوں سٹک جل گئی ہیں یہ اوپر سے بھی سکھے گا اور نیچے سے بھی سکھے گا اور اگر یہ جیسے آپ کو لگ رہا ہوں کہ اوپر انڈا لگا ہے تو آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ اوپر رکھ سکتے ہیں اس کو ایک گرل اور اوپر کرنے پھر ٹھیک ہو جائے گا یہ دیکھیں کہ یہ والا سانڈویش میں نے اس کو یہ سائٹ نہیں کھاٹے ہیں اور اس کو میں نے اسی طریقے سے بنایا اسی سائٹ نہیں کھاٹی اب یہ گرم ہو چکا ہے اور جو لائٹ جلنی تھی اس کے اندر اس کی جو سائٹ نیچے والی جلنی تھی وہ بھی بند ہو چکی ہے اور یہ گرم بہت زیادہ گرم ہوتا ہے اس سے میرا دو بار تین بار ہاتھ بھی جل ہے کیونکہ مجھے پکڑنا ہے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے میرے پاس وہ بھی اس کا جو ہوتا ہے کیا بولتا ہے اس کو میرے کو نام نہیں آرہا اس کا دستانہ جس کو کہتا ہے وہ میرے پاس نہیں ہے یہ دیکھیں بنا کے یہ تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں گریل پی سے اس کی گریل یہ چھپ گئی ہے اور یہ اتنے زیادہ کرسپی ہیں بہت اچھے اب میں آپ کو کھا کے بتاؤں گی اس کا اگلی ویڈیو میں امید کرتی ہوں آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی پسند آئے لائک شیئر سبسکرائب کرنا مطبولیے گا